ہمارا تیسرا ٹوپک ہے تفسیر کا تفسیر میں مختصرا ہم یہ بات ڈرز کر رہے ہیں ڈرز کر رہے ہیں اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے جس سال آپ پیدا ہوئے اسی سال بلکہ تقریباً پچاس دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا اس سے پہلے حبشہ کا ایک بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا یعنی حضرت عیسیٰ کو ماننے والا تھا اس نے یہ دیکھا کہ بیت اللہ کا سب تواف کرتے ہیں اور بیت اللہ کے پاس دور دور سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں اور اس کو بہت ہی بڑا احزاز دیتے ہیں اور بڑی اہمیت اس کی دکھاتے ہیں اور اس کے آس پال جو رہتے ہیں ان کی بھی عظمت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو حسد پیدا ہوا دشمنی پیدا ہوئی اور اس نے یہ سوچا کہ ہم بھی اپنے یہاں ایک ایسا ہی گھر بنا لیتے ہیں اس کی ہم عیسائی اسی طریقے سے اس کے تواف کیا کریں گے جس طریقے سے یہ مشرقین اور یہ اس وقت کے لوگ کعبہ کی کرتے ہیں تو اس نے وہ گھر بنایا گھر بنانے کے بعد کسی مشرق نے اور کسی کعبہ کے ماننے والے نے کسی کعبہ کے ماننے والے نے وہاں پر آگ لگا دی یا بہت سی کتابوں میں لکھا ہے وہاں پر پاخانہ کر دیا ہے جو بھی کچھ ہوا ہو اس کی وجہ سے اس حبشے کے عیسائی بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ اس بیت اللہ کو اس کعبہ کو دھا ہی دیا جائے جب یہ ختم ہو جائے گا تب ہی ہمارے کعبہ کی صحیح طریقے سے تعظیم ہوگی چنانچہ وہ اس ناپاک ارادے سے مکہ کی طرف ہاتھی لے کر آیا ہاتھی اس وقت کی سب سے بڑی فوج سمجھی جاتی تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ہاتھ سے تلوار سے گھوڑے اونٹ اس کے ذریعے سے لڑائی وغیرہ ہوا کرتی تھی اور ہاتھی بہت مضبوط ہوتے ہیں اس وجہ سے عرب کے اندر خاص طور سے ہاتھی نہیں ملتا عرب میں ہاتھی نہیں ملتا پیدا نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ خاص طور سے ہاتھی لے کر آیا تھا تاکہ عرب والے ڈر جائیں بھاو جائیں پورا واقعہ میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا توصل کلاس کی بات ہے ہم گرامر اور میننگ پر زور دیتے ہیں آپ معارف القرآن میں دیکھ لیجئے یا ہمارے والی صاحب کی جو تفسیر ہے آسان تفسیر اس میں دیکھ لیجئے تو خلاسہ یہ ہوا کہ وہ ہاتھی لے کر بیت اللہ کو نعوذب اللہ شہید کرنے کے لیے آ گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے اور ان پرندوں کے پاس چھوٹے چھوٹے کنکر تھے دو کنکر تین کنکر ان کے پاس تھے ایک کنکر چونچ میں اور دو کنکر دونوں پنجوں میں چنانچہ وہ کنکر مارتے تھے اور اس طریقے سے ان لوگوں پر لگتا ہے جیسا کہ گولی کا کام کرتا تھا وہ جیسے سیر میں کو اگر لگا تو وہ پاؤں کے نیچے سے نکل جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک کنکر کے ذریعے سے اس کو آدمی کو مار دیا کرتے تھے اور ہاتھیوں کا خاص یہ واقعہ پیش آئے کہ ہاتھیوں کو وہ بادشاہ آگے بڑھانا چاہتے تھے اور وہ ہاتھی خود بخود پیچھے ہٹ جائے کرتے تھے پھر یہ مختصر سا واقعہ میں نے بیان کر دیا اصل جس کو شوق ہو وہ واقعہ پورے طور پر تفسیر میں دیکھ لیا تو تفسیر کا پہلا ٹوپک پہلا حصہ دا اس صورت کا شان نزول یعنی اس صورت میں کون سے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے اور اس شان نزول کی تفسیر مختصر سی کیا ہے اس کے بعد قیدہ ہم فی تدلیل یہ تھوڑا مشکل سا لفظ ہے یعنی اس کا مطلب ہم کو بیان کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تدبیر کی مثال کے طور پر وہ ہاتھی لے کر آئے اتنا بڑا لشکڑ لے کر آئے اور بہت سی تدبیریں کی جس سے کیونکہ بادشاہ کی طرف سے لڑائی ہو رہی تھی تو اس نے پورا مسلح لے کر وہ خوج کو آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی تدبیر تدلیل کہتے ہیں معنی کوئی چیز کھو گئی ہو تو ایسی بنا دن کی تدبیر جیسے کہ وہ دنیا کے اندر گم ہو گئی تدلیل کے معنی گمراہ اور گمراہ کا مطلب ہے کھو جانا راستے سے بھٹک جانا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی تدبیر کو ایسا گمراہ اور ایسا کھو دیا جیسے کہ وہ دنیا کے اندر کوئی چیز تھی نہیں تیرن ابابیل تفسیر کا تیسرہ حصہ میں یہ بیان کرنا ہے کہ تیرن ابابیل اگرچہ ہم ترجمے میں اس کی طرح اشارہ کر چکے ہیں ابابیل اصل بدلانا ہے کہ ابابیل پلورل جمع ہے اور اس کا واحد ہے اببالتن اور اس کی صحابہ نے اور مفسرین نے تفسیریں الگ الگ کی ہیں سب کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ جماعتیں تھیں تھوڑی تھوڑی مثال کے طور پر سو سو جماعتیں پرندوں کی تھی اور سو پرندوں کی ایک جماعت دوسرے سو پرندوں کی ایک جماعت اور وہ لگتار آ رہی تھی اور ایک کے پیچھے ایک آ رہی تھی یہ سب تفسیروں کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا کہ ایک تو ابابیل کا مطلب ہے کہ مختلف جماعتیں تھی پرندوں کی نمبر دو وہ لگتار آ رہی تھی اور نمبر تین ایک کے پیچھے ایک آ رہی تھی تو اللہ تعالی نے اس طریقے سے ان کے اوپر پرندے بھیجے اور آگے اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ وہ پتھر ان کے اوپر پھینک رہے تھے یہ ہمیں تفسیر کے اندر تین باتیں بیان کرنی تھی اب ہمارا تفسیر کا ٹوپی پورا ہو گیا اس کے بعد ہم نصیحت کا ٹوپی جو ہمارا ہے پانچوا اس کو بیان کرتے ہیں سب سے پہلے تو بلکہ آپ یہ تفسیر کے ٹوپی میں لکھ لیجئے علم طرح یہ قرآن کریم میں بہت مرتبہ استعمال ہوتا ہے علم طرح علم طرح قرآن کریم میں بہت ساری جگہ آیا ہے علم طرح کا ترجم اگرچہ یہی ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا لیکن اصل کوئی اہم چیز کے بارے میں جب تذکیرہ آتا ہے تو قرآن کریم اس کا تذکیرہ علم طرح سے کرتا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا یعنی جو بات آگے بیان کی جاری ہے وہ بہت عجیب ہے تو یہ دیکھنی چاہیے شوق پیدا کرنے کے لیے اور اس واقعے کا تعجب والا واقعہ بیان کرنے کے لیے قرآن کریم یہ لفظ استعمال کرتا ہے علم طرح علیہ ربی کا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے سائے کو کیسے پھیلا دیا تو اس طریقے سے جو اللہ تعالی کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں قدرت کو بتلاتی ہیں اور جو چیزیں شوق پیدا کرنے والی ہوتی ہیں اور جو چیزیں عجیب سی ہوتی ہیں ان کو قرآن کریم لفظِ علم طرح سے بیان کرتا ہے یہ تفسیر ہی کا ایک حصہ اور چوتھر ٹوپک مان لیجئے اب ہم آتے ہیں نصیحتوں کی طرف نصیحتوں کے ٹوپک میں سب سے پہلی نصیحت تو اللہ تعالی کی قدرت ہے پوری صورت میں اللہ تعالی کی قدرت کو آپ دیکھئے کہ کہاں تو ہاتھی والے بادشاہوں کا لشکر اور کہاں پرندے اور پرندے بھی اتنے چھوٹے چھوٹے سے ان کے پاس کنکریہ ہیں کہ بلکل پنجے کے اندر اس نے پکڑ رکھی ہے چوچ کے اندر پکڑ رکھی ہے تو اللہ تعالی نے اتنی سوپر طاقت کو اتنی حقیر سی مخلوق کے ذریعے سے فنا و برباد کر دیا تو پوری صورت کے اندر یہ اللہ تعالی کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اصل قرآن کریم تو نصیحتوں ہی کی کتاب ہے اس وجہ سے قدرت اللہ اللہ تعالی کی قدرت پر غور کیا جائے نمبر دو اللہ تعالی نے لفت رب استعمال کیا ہے حالانکہ اللہ تعالی اللہ بھی استعمال کر سکتے تھے کیفا فعل اللہ بی اصحابی کیسے کیا اللہ تعالی نے کیونکہ رب کہتے ہیں جو انعام کرنے والا ہو یعنی جو بچپن سے لے کر انتہا تک ہر ہر ضرورت پوری کرنے والا ہو تو اللہ تعالی نے اس طرح بشارہ کیا ہے کہ کعبہ کو بچا کر اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا خدا نخواستہ وہ کعبہ اس وقت ڈھا لیا جاتا اور کعبہ کہیں حبشے میں یا یمن کے اندر بنا لیا جاتا تو آج مسلمانوں سے وہ چیز چھن جاتی تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے رب استعمال کیا ہے تو بیت اللہ اس وقت ہمارے مسلمانوں کے قبضے میں صحیح سلامت موجود ہے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے لفت رب استعمال کیا ہے کہ دیکھو اس نے اس ضرورت کو بھی تمہارا پوری فرما دیا تیسری نصیحت پوری صورت ہی سے یہ ملتی ہے کہ جو بھی شخص اللہ تعالی کی مسجد اللہ تعالی کے مدرسوں یہ جو بھی چیز اللہ تعالی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ان کے اوپر نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو سزا دیتے ہیں اور دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں اس وجہ سے خاص طور پر ہمیں اللہ تعالی کی شاعر اور اللہ تعالی کی ان چیزوں کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے بری نظر ان پر نہ ڈالنی چاہیے باقی کافروں کو اللہ تعالی کسی وجہ سے چھوٹ دے دیں جیسے خدا نہ خواہ جیسے بابری مسجد کا مسئلہ ہے تو آپ یہ کہیں گے وہاں کیوں سزا نہیں دی تو یہ تو ہے نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ماہتاج اور ہمارے ماہ تحت ہیں اگر ہم کہیں گے کہ ان کو سزا دے تو اللہ تعالی دیں گے اللہ تعالی کے کاموں میں بہت مسئلہت ہوتی ہے باقی اس صورت سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے یہ تین نصیحت ہم کو اس صورت سے خلاصے کے طور پر ملتی ہے باقی ہم چھوٹی چھوٹی نصیحتیں تو ہم بیان نہیں کر رہے ہیں اور سب کا خلاصہ اللہ تعالی کی قدرت نکلتی ہے بس آپ ہر ہر لفظ پر غور کریں گے مثال کے طور پر میں ہلکا سا غور کر کے بتلا ہوں قیفہ تعجب کے لئے اللہ تعالی نے سب دیکھو کیسے کیا یعنی اللہ تعالی کی قدرت پر غور کرو کہ کیسے اس نے ہاتھی والوں کو کنکڑیوں سے چھتوا دیا پھر اللہ تعالی نے کہا فی تضلیل فی تضلیل بہت ہلکی ایسی کہ ان کی تدبیر ان کی سازیش ان کے جال کو بلکل کھو دیا ہے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھی تیران اللہ تعالی نے سب پرندے بھیجے حالانکہ ہاتھیوں کے مقابلے میں پرندے آنے چاہیے ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی آنے چاہیے تھے پتھر تو کم سے کم آتے بڑے بڑے لیکن اللہ تعالی نے کہا پرندے بھیجے بس ترمیہم اور پرندے بھی یہ نہیں کہ پورا پرندے ہی ان کے اوپر آ کر گر جا بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے کنکر کی پتھریاں پھینک رہے تھے اور پھر یہ بھی نہیں کہ پتھر لگا ان کو اور وہ مر گئے نہیں مرے بھی ایسے کہ ان کو جیسے جو جانور کو دیکھتے ہیں ان کو اچھی طریقہ سے معلوم ہو کہ جانور کوئی چیز کھا کر بعض مرتبہ باہر نکال دیتے تو کیسی بے حیثیت اور حقیر سی چیز ہوتی ہے کوئی اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اللہ تعالی فرمانے سارے ہاتھی والوں کے لشکر کو ہم نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر گیا تو ساری چیزوں میں اللہ تعالی کی قدرت معلوم ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی قدرت سے ڈھرتے رہنا چاہئیے خدا نہ خواستہ جب اللہ تعالی کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالی کا عذاب کس کس طریقے سے کیسے کیسے آ سکتا ہے ہماری ایک وحث تھی قرآن کریم کے علوم سے متعلق لیکن آج ترجمہ ہی بہت لمبا ہو چکا ہے اور اس میں بہت وقت چلا گیا ہے اس وجہ سے ہم اس کو آج پھر چھوڑ دیتے ہیں اور سب سے آخری ٹوپک ہمارا جو سوال جواب کا ہے اس کے لئے ہم اب وقت نکال لیتے ہیں لہذا کوئی بھی سوال جواب کر سکتا ہے لیڈیز اور فیمیل چیٹ کے ذریعے سے سوال کر لیجئے اور جو میل اور مرد حضرات ہیں وہ اپنا آواز کے ذریعے سے پوچھ کر ہم سے سوال کر لیجئے باقی آج ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں جو اس وقت موجود ہیں ان سے بھی اور جو ہماری یہ ویڈیو باد میں دیکھیں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کو نیٹ ورک کی پریشانی کی وجہ سے باد میں بھیجنی ہیں ان سب سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ کاپی پر لکھا ہو یا موبائل پر لکھا ہو وہ ہمارے پاس بھیجے تاکہ ہم دیکھ سکے کہ غلط لکھا گیا ہے یا صحیح لکھا گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ سوال کرنا ہو فیلحال بھی کر سکتے ہیں اور باقی اس وقت کوئی سوال ذہن میں نہ آئیں تو بعد میں گروپ میں یا پرسنل نمبر پر سوال کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم کو کوئی سبق کے بارے میں پوچھنا ہوگا جیسا کہ ہم ترتیب بنائیں گے کہ جو کچھ سبق پڑھایا ہے اس کو پوچھیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یاد ہوا یا نہیں ہوا اس کے لئے بھی ہم گروپ ہی میں کسی کا نام لے کر سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس دعا کر لیجئے پھر وقت بھی ہمارا پورا ہو گیا ہے الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبدو ایہاک نستعین ایہاک نعبدو ایہاک نستعین ایہاک نعبدو ایہاک نستعین اہدین السراط المستقین سراط الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم من الظالمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاق فرما اے اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما اے اللہ اپنا تقوی اور در نصیب فرما اے اللہ جو قرآن کریم کی نصیحت بیان کی گئی ہیں ان کو ہمارے دل مطار دیجئے اللہ جو ہم سے سننے اور سنانے میں غلطیا ہوئی و معاف فرما یا اللہ جس طریقے سے آپ نے ابراہ کے لشکر کو تہس نحس کر دیا یا اللہ آج کے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو تہس نحس فرما دے اللہ یقینا ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے لئے مدد آئے لیکن یا اللہ آپ تو ایسے ہیں جو مدد بھیجتے ہیں یا اللہ جو ہمارے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں یا اللہ ان کی سازشوں کو گمراہ کی گندر ملا دیجئے یا اللہ ان کو مٹی امیل فرما دے یا اللہ جو ہمارے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں یا اللہ ان کو ختم فرما دے یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیہ نصیب فرما دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محفوظ فرما اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما جہنم سے ہماری حفاظت فرما ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفیل آخرتی حسنا وقینا عذاب النار سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدك نشہد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو إلئیك سبحان ربک ربیل ازت یا ما یصفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتك